جی بالکل اس وقت میں ایڈسٹرین کا انسیشن کورٹ میں موجود ہوں تحریک انصاف کے نانوہ شباز گلپ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا یہ کیس تھا جہاں میں پہلے شباز گلپ کو ارسٹ کیا گیا تھا نو محرم کو اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اور پھر بعد میں رہائی ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے شباز گلپ کو چار ہفتوں کے لیے بیرونوی ملک جانے کی اجازت دی تھی لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے اطلاعات کے مطابق وہ واپس آنا چاہتے تھے لیکن ان کی جو بیوی ہے ان کی سرجری کی وجہ سے وہاں رک گئے ہیں آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو ان کے وکیل سے عدالت نے پوچھا کہ شباز گلپ کب واپس آ رہے ہیں تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتے ان کی اہلیہ کی سرجری ہونی ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ شباز گل کے پاس دو آپشن ہے یا تو وہ عدالت میں آ کے سرنڈر کر دیں اور ہم ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منصوب کر دیں گے یا پھر ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے سپیشل پروسیکیوٹر کے جو نائب وکیل ہیں جونئر وکیل ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے شباز گل کے مچل کے منصوب کرنے کی درخواست کی تھی ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ درخواست زمانت ہے اس کے اوپر بھی زمانت ضبط کرنے کے اوپر بھی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے تو جیسے جج تاہیو اور سپرا کی طرف سے کہا گئے کہ ہم بغیر سنے کسی کو ایسے کیسے فیصلہ سنا دیتے ہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے پھر ان کی طرف سے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری شباز گل کے جاری کیا گئے ہیں اب قانونی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق اس کے بعد شباز گل کو یاد ہے عدالتوں کی طرف سے اشتہاری قرار دیے دیا جائے گا یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے انٹرپول کے ذریعے ملک میں واپس لیا جائے اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں پہلی بار نہیں ہوا سابق وزیراعظم عمرہ جو نواز شریف تھے وہ بھی لاہور ہائی کورڈ کے حکم پہ ہی جو ان کے بھائی شباز شریف نے بیانے حلفی دیا تھا وہ بھی صحت کے علاج کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے ہی بیانے ملک گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا اسی طرح شریف فیملی کے کچھ لوگ جو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا ان کو جب وہ بیانے ملک میں تھے پھر دوبارہ انہوں نے آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تب ان کے کیسز دوبارہ شروع ہوئے تو یہی صورت شباز گل کے کیسز میں ہوگی کہ جب تک وہ ملک سے باہر رہیں گے تو یا تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور جب وہ واپس آئیں گے جب عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے تو وہ اپنے کیسز میں دوبارہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں گے